السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بندہ نماز کے انتظار میں مقصد میں بیٹا ہوتا ہے یہاں تک کہ کوئی مچھر بناتا ہوا اس کے بدن یا کپڑے پر بیٹھ جاتا ہے اور بیٹھنے کے بعد جب اس کو مارا جاتا ہے تو اس کا خون نکل جاتا ہے اور وہ خون ہاتھ پر بسا اوقات کپڑے یا جسم پر لگ جاتا ہے اسی طرح گھر میں سویا ہوتا ہے اس کا عضو ہوتا ہے اور ایک کھٹمل نکلتا ہے کھٹمل کے نکلنے کے بعد وہ بندہ اس کھٹمل کو مار دیتا ہے مارنے کے بعد اس کا خون خون کے ذرات بھات پر کپڑے پر یا بدن پر لگ جاتے ہیں تو ایسی صورت میں لوگ پریشانی میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ کھٹمل یا مچھر کو مارنے کی وجہ سے جو خون نکلا ہے اس خون نکلنے کے بعد ہمارا ہاتھ یا پھر ہمارا کپڑا جہاں پر وہ خون لگا ہے وہ ناپاک تو نہ ہو گئے ہوں تو اس کے بارے میں ایک شریف حکم یہ ہے کہ مچھر پسو اور جو کھٹمل وغیرہ ہیں جن کے اندر بہنے والا خون نہیں ہوتا ہے ان کا خون نکل جائے شاہے مارنے کی وجہ سے دبنے کی وجہ سے کپڑے پر لگ جائے یا ہاتھ پر یا بدن کے کسی حصے پر لگ جائے تو وہ جگہ ناپاک نہیں ہوتی ہیں موسیقی